جنگ کے میدان سے ایک اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے یوکرین کی زمین پر روس نے بچھائی ہے لینڈ مائنس یوکرین کے تین لاکھ سکوائر کلومیٹر ایڈیا میں بارود بچھا دیا گیا ہے یوکرین نے کہا لینڈ مائنس کو ہٹانے میں ایک سال لگ جائے گا یوکرین کی جنگی زمین پر روس نے اتنا بارود بچھا دیا ہے جسے ہٹاتے ہٹاتے یوکرین کو ایک سال لگ جائے گا کتن کی سینہ نے یوکرین کے تین لاکھ سکوائر کلومیٹر میں لینڈ مائنس بچھائی ہیں یہ وہ لینڈ مائنس ہیں جنہیں ہٹانے یوکرین کے لیے کسی پہاڑ جیسا کام ہے روس نے جنگ کی شروعات سے ہی یوکرین کے ذرے ذرے میں ویسپھوٹک اپکرنوں کا ایسا کچھرا فیلائیا ہے جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور لوگوں کو اپنگ بنا سکتا ہے لینڈ مائنس کا سب سے زیادہ شکار وہ کسان اور مجدور ہوں گے جو کھیتوں میں کام کرنے اتریں گے ایک رپورٹ کے مطاوک یوکرین یورپ کا ایسا دیش بن گیا ہے جس کے زمین پر سب سے زیادہ بم دبائی گئے ہیں جنگ کے شروعاتی دنوں میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ کیو اور دوسرے شہروں سے پیچھے ہٹنے کے درمیان روسی سینکوں نے شہر کے باہری علاقوں اور کھیتوں میں لینڈ مائنس بچھائی تھی خبر یہ بھی تھی کہ روسی فوجیوں نے یوکرینی سینکوں کے شووں میں بھی بم بان دیئے تھی تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے اب جب لینڈ مائنس ہٹانے والے انجیو اس کام میں لگے ہیں تو پتا چلا ہے کہ یوکرین کو اس سے نجات دلانے میں لمبا وقت لگ جائے گا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی